ہائی فرنڈز ہی گائز آج کمپیوٹر کا ٹیٹوریل لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں اٹیچ فائل کی بات کر رہے ہیں ایک اٹیچ فائل کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں جی میل اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنا آنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ دوسرا ہونا یہ کہ جو اٹیچمنٹ فائل ہے وہ بلکل تیار وہ تب بھی آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں تیسری بات انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے میں نے ایک پاس بک بنائی ہے پاس بک بنانا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میں پاس بک اٹیچ کر رہی ہوں آپ دیکھیں کیسے اٹیچ کیا جائے گا پھر اگلے ہفتے فولڈر کو اٹیچ کرنا سیکھیں گے میں نے یہاں پر سسٹم کھولنے کے بعد میں نے run dialogue کھولا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے www.gmail.com انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد add account آیا نہیں آتا تو choose another account option آتا جو اگر میرے پہلے سے account میں نے کھول کی رکھے ہیں تو اس میں دکھاتا ہے کون کون سے کھولے ہوئے جس account سے آپ کرنا ہے email اس سے آپ اس پہ انٹر کر دیں پھر password مانگی گا password ڈال دیں دھیان سے اور اگر add account کو option آتا تو آپ کو add account میں اپنا پوری email id بھی لکھنی پڑتی پھر tap سے تب password لکھنا پڑتا دھیان سے اور ایک بھی word غلط نہیں ہونا چاہیے tap کر کے next کریں گے enter کریں گے control home کریں گے دو میں ایک سیکنڈ رکھیں گے پندر بھی سیکنڈ رکھیں control home کریں button basic html کو یہاں پر button basic html پر enter کریں button basic html پر enter کرنے کے بعد چلیے ہم کسی کو reply نہیں کرتے ہیں تو بعد میں سیکھیں گے ہم compose mail کرتے ہیں ہم نے یہاں پر کیا کریں گے ہم alt c کیا ہے alt c کر کے compose mail آئے ایک بار میں نے پھر بھی enter کر دیا اس پر enter کرنے کے بعد یہاں میں نے اپنا title چیک کی answer t سے اور ایک پار تسلی کے لئے tap کیا اور tap کر کے جب cc بولا وہ تو ship tap کر لیا یہاں میں کسی کی email id لکھوں گی کسی کی بھی email id لکھ لیں گے tap کریں گے cc cc میں اگر آپ کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ cc میں اس کی email id لکھ لیں tap کریں گے bcc bcc میں آپ اس کا use تو بہت کم کیا جاتا ہے دیکھیں جاتا ہے یہ تو laptop میں outlook میں تو یہ بند ہوتا ہے پھر اس کو on کرنا پڑتا ہے جب پڑھاؤں گی تو بتاؤں گی tap کریں گے subject subject میں لکھیں your passbook for you یہ بس لکھ دیں your bank passbook your bank passbook subject میں لکھا tap کر attach file button آیا attach file browse button attach file button آئے گا یہاں space bar کریں پھر میں نے ship tap سے کیا میں tribute پر آگئی ہوں item view list کے بعد آیا ship tap سے کیا تو میں نے tribute item view list کے بعد organize button کے organize button بعد میں آئے گا tribute کے اگر ہم ship tap سے آ رہے ہیں تو tap سے جائیں گے organize button پہل آئے گا پھر item list آئے گا تو ہمیں organize button کے بعد tribute پہ جانا ہے یہاں پہ ہم location select کریں گے کہا ہمارا local disk d میں ہے f میں ہے تو ہم ہم نے down arrow سے this piece دیکھا یا t سے دیکھ لیا this piece پہ enter کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم location پہ نہیں پہ ہم درائیب سے درائیب سے خوزیں گے کولیپ سے right arrow کریں گے پھر درائیب ڈھونڈ دیں گے down arrow سے right left arrow سے پھر documents کے نام سے تو میں آئی سے پریس کیا آئی سے مجھے جتنی بھی important چیز تھی سب دکھائی انہیں میں important document آئے enter کر دیا پھر میں لکھا شریہ bank passbook اس نام سے بنائی ہوا تھا شریہ bank passbook تو میں s پریس کیا ایسے سارا چیز مجھے فائل دکھا رہا تھا ایسے شریہ passbook آیا میں enter کر دیا tap کرنے کے بعد پھر میں attach more file کو چھوڑ دیا message body میں اچھے message لکھا کیسے message لکھتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں گی ایک بار tap کریں گے پھر send آئے enter کر دیں گے ایک minute wait کریں گے آپ message 7 کریں s sign out ڈھونڈیں اور sign out کر دیں account کو اس کی practice کیجئے منڈے کو پھر سے ایک computer class میں ملتے ہیں thank you so much